سورہ مبارک بقرہ مارک کے جنہیں اہل بیت نے فرمایا کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو پروردگار علم اس کی برکت سے بہت سارے اثارات کو ظاہل کر دیا کرتا ہے یہ سورہ بقرہ کی چھوٹی سورہ نہیں ہے سب سے طویل سورہ تقریباً ڈھائی پونے تین پاروں پر مشتمل لیکن یہ سورہ ایسی ہے جس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں اس سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا گیا سورہ بقرہ اسی لئے کہا گیا بقرہ کہتے ہیں گائے کو اور اس گائے کے اس واقعے کی وجہ سے سورہ کو سورہ بقرہ کہا گیا کہ پروردگار علم نے اس میں ایک اہم ترین واقعہ ذکر فرمایا اس واقعے سے متعلق روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ گیارویں امام فرماتے ہیں گیارویں امام کا جملہ کہ جب بری اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوق کا ایک مرتبہ جب یہ نزا پیدا ہوا جب یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے کے بعد اس مقتول کی لاش کو ایک قبیلے کے باہر لے جا کر رکھ دیا گیا تاکہ الزام انہی کے سر پر لگے انہی کے دروازے سے یہ لاش ملے کہ جس کے بعد انہی سے ساری باسپورٹس کی جا سکے امام کا جملہ ہے اب روایت بہت طویل ہے مختصر چند اشارے آپ کی خدمت پر ارس کرتا ہوں فرمایا گیا کہ جب اس شخص کے بارے میں جو ذکر فرمایا گیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ تین افراد تھے ایک خاتون کے جو اس بنی اسرائیل کے خاندان کی ایسی خاتون تھی کہ جو پاکیزہ بھی ہیں جو خوبصورت بھی ہیں اور اس کے رشتے سے متعلق تین بھائیوں میں یہ اختلاف ہے کہ کس سے رشتہ کیا جائے کہ اس خاتون نے اس بھائی کا انتخاب کیا کہ جو صالح اور پاکیزہ تھا اس پاکیزہ شخص کا انتخاب کیا گیا ایک بھائی سے رشتہ ہوا باقی دو نے حسد کی اور اس حسد کی وجہ سے اس کینے کی وجہ سے کہ جو آپس میں ان کزنز نے بھائیوں نے کیا تھا کہ ایک مرتبہ اس حسد کی وجہ سے اس شخص کو اپنے ہی بھائی کو ایک مرتبہ دعوت پہ بلائے اور بلا کر تنہا پا کر بھائیوں نے اس شخص کو اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا تاکہ اسے قتل کر کے اس عورت کو حاصل کیا جا سکے عزار محترم یہ بری اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا قصہ بیان کر رہا ہوں قرآن مجید اس کا گواہ ہے اور اس زمانے کے اندر ہونے والے ایسے واقعات جو میں نے اصل راز جو آپ کی خطنت میں پہلے بیان کیا انسانیت کی ہسٹری میں اس وقت سے لے کر آج تک اور نجانے کب تک کہ جب تک سرکار حجت امام عصر و الزمع عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور نہیں ہو جاتا جب تک وہ عجل و انصاف قائم نہیں ہو جاتا اور روایت کا جملہ ہے کہ جب سرکار حجت تشریف لائیں گے اور جنگ ہوگی اور ان کی حکومت قائم ہوگی تب معاملہ ایسا ہوگا کہ واقعا ایسے وحشی جانور کہ جو ایک دوسرے پر اور انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں ایک گھاٹ پر پانی پینے والے ہوں گے ایسے عدالت کا نظام ہوگا پروردگار زمین کے خزانوں کو ان کے لیے کھول دے گا زمین چاہے گی کہ میرے خزانے جو مجھ میں پوشیدہ ہیں سرکار حجت کے سامنے پیش کیے گا پروردگار علم خاص انتظام فرمائے گا لیکن یہ اس وقت سلسلہ انسانیت نسل انسانیت اسی انداز سے چلتی چلی گئی اس زمانے میں بھی مسائل یہی کہ کسی کی خودصورتی کسی سے شادی اور ان رشتوں کے معاملات میں جس طرح سے اس وقت قتل کیے جاتے تھے انسان حسد کے آگ میں اپنے بھائی کا گلہ کٹ رہا تھا آج بھی کہانی اس سے جدہ نہیں پھر ایک سوال پیدا ہوتا کہ اگر اس زمانے کے انسان کی یہ کیفیت تھی جبکہ اس کے پاس ویسی ہدایت نہیں تھی جب اس کے پاس ویسا اتنا کھول کر اتنی عبرتیں نہیں تھی عبرتیں اس کے پاس بھی تھی دلائل اور براہین اس کے پاس بھی تھے ورنہ تو سوال کر سکتا لیکن جتنے آج تک موجود براہین ہیں جتنے آج تک موجود عبرتیں اور مثالیں ہیں اس وقت یقیناً کم تھے پروردگار عالم نے اس وقت بھی انسانیت کا حال یہ ہی تھا اور ایسا ہی انتظام کیا تھا آج بھی معاملہ اس سے جدہ نہیں ہے انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر اس وقت معاملہ ہوا تھا تو پروردگار عالم نے سخت معاملہ کیا تھا آج اگر وہی برائی کی جائے گی تو معاف کر دیا جائے گا آج اگر وہی حرکت کی جائے گی تو کہ پروردگار بخش دے گا معاملہ ویسا میں اور اصل راستہ اب کھلے گا کہ جب یہ معاملہ ہو گیا بھائیوں نے قتل کر دیا لاکر لاش کو اس قبیلے کے باہر ڈال دیا گیا معاملہ بڑھتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہی بھائی پہنچ گئے یہی قوم والے پہنچ گئے کہ ہمارے بھائی کو قتل کر دیا گیا قصاص کس سے لیا جائے گا خون بہا کس سے لیا جائے گا کہ یہ وہی قبیلے والے جن قبیلوں کے دروازے پر یہ دلاش ملی ہے وہی ذمہ دار ہے ان قبیلے والوں کو بلوایا گیا اس روایت کے اتنا جملہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ پہلے یہ فرمایا کہ تم پچاس قسمیں کھاؤ قسم بھی کھاؤ اور خون بہا بھی اعداد بھاؤ اور اس کے بعد تمہاری یہ اس الزام کو رد کیا جا سکتا قوم اس بات کی طرف بہت مصر تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم قسم بھی کھائیں اور پھر خون بہا بھی دیں جبکہ نہ ہم نے قتل کیا نہ ہمارا معاملہ یہ والا تو ہم کیوں یہ والا کام کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بنی اسرائیل کے احکابات پہ پروردگار عالم کا امتحان تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملہ یہی فرمایا کہ خدا نے فرمایا ہے جو فرمایا ہے ہوگا وہی کب بعض دن ایسے تھے جنہیں تمہیں پروردگار علم کہتا ہے کہ شکار نہ کرو گوشت نہ کھاؤ تو تم اعتراض کا حق نہیں رکھتے کہ تم یہ کہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا بنی اسرائیل نے یہ کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب بھی دیا خلاصہ کلام بہت سارے مقالمے ہوئے لیکن خلاصہ کلام یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے تھے تم اس کے بارے میں چونچا رہا کر سکو کہ ہم یہ خوبہ کیوں دیں ہم یہ قسم کیوں کھائیں ہم یہ معاملہ کیوں کریں اور یہی تو وہ بات تھی کہ جسے اہل بیت نے بارہا بیان کیا اور پروردگار علم کہتا کہ جب ایک شخص صاحب ایمان ہوتا ہے تو بغیر سر تسلیم خم کیے ہوئے اس کا ایمان پروردگار خبول ہی نہیں کرتا ایمان اس کا خبول ہے کہ جو اہل بیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سیکھ لے اگر کوئی حدیث بھی ایسی آدھا ہے اِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلْهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ اَوْ نَبِيٌ مُرْسَلٌ اَوْ مُؤْمِنٌ اِلْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْا ایمان احادیث اہل بیت ہے نا آج بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں ایک ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم ان روایات اور احادیث سے استفادہ نہیں کرتے اپنی اخل و منطق پر زیادہ محروسہ کرتے ہیں جبکہ پروردگار علم نے اخل و منطق کو ایک محدود پیمانہ آتا کیا کہ اس حد تک چل سکتی ہے دنیاوی معاملات میں چلاو دین کے معاملات میں پروردگار کہتا ہے يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمہیں پر کہا گیا ہے کہ تم اپنے سر کو تسلیم خم رکھو ایک مرتبہ جب اہل بیت کی روایات کے بارے میں انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا کتنے ایسے فضائل ہیں کتنے ایسے اہل بیت کے مراتب ہیں کتنی ایسی اس غیبت کی دور کی ذمہ داریاں ہیں جنہیں اہل بیت نے بیان فرمایا اور ان بیانات کے بعد آج جب ان حدیث کو اگر کوئی پیش کر دے لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے ذہنوں میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث غلط ہے یہ کتاب فلا میں ہے یہ چیز ایسی وہ چیز ویسی حدیث کا مشکل ہونا اس بات کی اجازت مومن کو نہیں دیتا کہ اس حدیث کو رد کرنی آ جائے حدیث جب مشکل آ جائے جب حدیث کا مضمون مشکل ہو تو اہل بیت نے اس کا حل بھی بتلایا کہ اگر حدیث تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اسے ہماری طرف پلٹا دیا کرو ہماری طرف پلٹا دیا کرو تمہاری سمجھ سے باہر ہے ضروری نہیں ہے ہر چیز تمہاری عقل میں آ جائے تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ اسے ہماری طرف پلٹا دیا کرو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا راز کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اسے پروردگار نے کیوں نازل فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ جو حدیث کا جملہ میں نے آپ کے خدمت میں ارز کیا کہ احادیث معصومی ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک انسان خود جیسے چاہے سمجھے اور وہ بھی نہ اصل عربی کو جانتا ہو نہ عربی کی گہرائیوں کو جانتا ہو ترجمہ پڑھے ہو ترجمہ کے اندر بھی کتنا حد تک وفا کی گئی اور اس ترجمہ کو پڑھ کر انسان فیصلے کرنا شروع کر دے اس لیے میں نے حدیث کا جملہ پیش کیا مولا فرماتے ہیں ہماری جو حدیثیں ہیں وہ اتنی سخت ہیں اور اتنی زیادہ سختی کے اندر انتہا پر ہیں کہ جسے کوئی انسان تحمل کر رہی نہیں سکتا کون تحمل کرے گا کہ ہماری حدیث کو تحمل کرنے والا برداش کرنے والا اسے سمجھنے والا اسے اس پر ایمان رکھنے والا کہ یہ ایسا ہوتا ہے ملک المقرب ہو کم سے کم او نبی مرسل یا نبی مرسل ہو یا او مؤمنن یا ایسا صاحب ایمان ہو انتحن اللہ قلب ہو لینیمان کہ جس کا پروردگار عالم نے ایمان کے لئے انتہان لے رکھا ہو ایسے شخص کے ایمان کے ساتھ وہ حدیثیں اس کو وہ انسان کا دل ہے جو اس حدیث کو تحمل کر سکتا میں نے جملہ آپ کی خدمت میں ارس کر دیا روایت کو مکمل کروں کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ نہیں معاملہ یہی ہے جو پروردگار نازل فرمائے گا فیصلہ اسی پر ہو سکتا اس کے علاوہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرتبہ سلسلے چلتے رہے اسرار بڑھتا رہا کہ اس قاتل کا فیصلہ کیسے کیا جا اس مرتبہ کا فیصلہ کیسے کیا جا کون ہے قاتل کا نتیجتا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اب پروردگار علم سے آپ دعا فرمائیے کہ اس کا فیصلہ پروردگار علم اپنی جانب سے کرے پروردگار نے اب وہ آیت نازل فرمائی کہ اب تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایک گائے لو گائے کو زباہ کرو اور گائے کے ایک حصے کو اس مردے کو مارو جب اس مردے پر وہ گائے کا ایک حصہ لاکر مارا جائے گا زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل قوم ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بات ہے کہاں معاملہ تو ہو گیا بہت آسان تھا لیکن بعض اوقات انسان کی اپنی زد انسان کو برباد کرتی ہے اور بنی اسرائیل کا یہ زد کا معاملہ بہت زبان زدہ عام ہے بہت مشہور ہے کہ ان لوگوں نے اس واقعے میں خاص طور پر دیگر معاملات میں ایسی باتیں کی اور ایسے جملے کہے کہ جن کا اس واقعے میں تو قرآن مجید خود گوا کہ جب گائے کا حکم دیا گیا تو فرمایا گائے کیسی ہو آپ بتائیے پروردگار علمہ میں گائے کے حکام نازل کیے کہ گائے اس طرح کی ہو کہ نہ جوان ہو نہ بڑی ہو ایک درمیان عمر کی گائے ہو اسے لاکر زباہ کر دو کہ اچھا اگر گائے ایسی ہو تو پھر پروردگار علم سے یہ پوچھئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو جب سوال کیا گیا جواب پروردگار نے نازل کیا یہ سارے قرآن کی آیتیں کہ اس گائے کا رنگ ایسا ہو جو زردی نمہ ہو زردی مائل ہو نہ ہلکے سفیدی مائل ہو نہ زیادہ گہرہ سیاہی کی طرف ہو ایسا گائے کا رنگ ہونا چاہیے جب یہ دو مرتبہ سوال کر لیا گئے پھر سوال کیا گیا کہ اب پروردگار سے یہ پوچھئے کہ یہ گائے ہم کیسے ڈھونے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس عمر کی اس رنگ کی گائے کچھ اور بیان کیا جائے کہ جس سے ہم گائے کی صفات کو پہچاننا آسان ہو جائے کہ پھر پروردگار علم نے اس کی صفات بیان کی کہ اس کی دم ایسی ہو اس کا چلن ایسا ہو وہ زرادہ میں زیادہ جاتی ہو یہ فلان جاتی ہو یہ ساری کیفیتیں بیان کی کہ آپ جو ساری کیفیتیں بیان کر دیں مولا کا جملہ ہے کہ یہ تھی جتنے سوالات انہوں نے کیے تھے انتمان سوالات کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ پروردگار کا فیصلہ تھا تمہیں حکم دیا گیا کہ تم یہ کام کر لو تم کسی گائے کو زباہ کرتے پروردگار علم تمہارے مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے سوالات کر کے اپنی ذمہ داری کو اتنا سخت بنا لیا کہ اب تم آ کر بھز گئے ہو کہ جتنی صفات بیان کی ہیں جب تک ان صفات پر محمول گائل نہیں آئے گی اس وقت تک تمہارا جواب نہیں ملے گا خلاصہ یہ کہ واقعہ چلتا رہا اور اس انداز سے پروردگار علم چاہتا تھا کہ جس کے دل میں یہاں مولا کا جملہ ہے کہ جس کے دل میں محمد اور آل محمد کی فضیلت تھی اور کسرت سے محمد اور آل محمد پر درود پڑھتا تھا پروردگار اسے فائدہ پہنچانا چاہتا ایک برطبہ پھر سلوات پڑھ دیں محمد فرمایا پروردگار اس شخص کو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت بھی ہے اور کسرت سے زندگی میں درود بھی ہے کہ ایک مرتبہ یہ جب جملہ مل گیا اب تاریخ کہتی ہے کہ اس انداز سے ان لوگوں نے گائے کو تلاش کرنا شروع کیا جب گائے کو تلاش کرنا شروع کیا گیا ایک شخص کے پاس تھی گائے جو پروردگار نے صفات کو معین کیا تھا ان صفات کی گائے ایک ہی جگہ پر پائی جاتی تھی اور وہ ایک جوان شخص ہے ایسا جوان شخص کہ جسے پروردگار عالم نے ایسا مرتبہ دیا تھا یعنی یہ ایسا مرتبہ ہے کہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ دل میں ایمان تو ایسا تھا کہ آل محمد کی محبت اور فضیلت اور درود لیکن پروردگار عالم نے اسے خواب میں اہل بیت کی زیارت کروا دی تھی اور حکم یہ دیا تھا کہ تو اس وقت تک گائے کو فروخت نہ کرنا جب تک تیری ماں اس بات پر رضایت کا ادھار نہ کر دے یہ بات اہل بیت کے دور کی نہیں ہو رہی یہ بات اس زمانے کی نہیں ہو رہی یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی نہیں ہو رہی یہ گفتگو ہو رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک مرتبہ یہ جملے تاریخ کے اور روایت کے فرمایا گیا کہ اس انداز سے اسے جب حکم دے دیا گیا کہ جیسا تمہاری ماں کے دل میں پروردگار الہام کرے گا اس کے فیصلے پر عمل کرنا اور بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ اسے یہ گائے اس کے باپ نے اپنی اطاعت کی بنیاد پر دی چونکہ ماباپ کا مطی و فرما بردار تھا چونکہ ماباپ کا احترام کیا کرتا تھا پروردگار عالم نے اس گائے کو عام سی گائے ہے اس میں کوئی سونے اور سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے لیکن پروردگار عالم حالات کو کیسے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا ہدایت دینا خدا کا کام ہے حالات کو سازگار بنانا خدا کا کام ہے لیکن اس کے لیے کہ جو ہدایت کا طالب ہو اس کے لیے جسے پروردگار پسند کرے اور پروردگار پسند کرتا ہے ایسے دل کو جس میں عظمت محمد اور عالم محمد علیہ السلام جس کے دل میں ان کا عشق اور محبت پل رہا ہو جو ان پر کسرت سے دورود پڑھ رہا ہو کہ ایک مرتبہ باپ نے اپنی ایک مرتبہ کسی ایسے موقع پر کہ جہاں بعض روایتیں ملتی ہیں کہ اپنی کسی ڈیل کو اپنے کسی معاملے کو مؤخر اس لیے کر دیا کینسل اس لیے کر دیا چونکہ باپ سویا ہوا ہے باپ کو جگہ کر اس کی نیند خراب کر کے میں اپنے بزنس کا کام نہیں کر سکتا بیٹے کا یہ عمل پروردگار کو اتنا پسند آیا بیٹے کا یہ عمل باپ کو اتنا پسند آیا کہ باپ کے پاس جو گائے تھی بیٹے کے حوالے کر دی مالک بنا دیا بات میں پروردگار عالم نے اس عالم محمد کی محبت کے سلے میں اس انسان کو یہ سلہ دیا کیا سلہ کہ جب یہ ساری قوم دھونتے ہوئے یہاں اس شخص تک پہنچ گئی اور اس شخص تک پہنچنے کے بعد فیصلہ کرنا تھا کہ گائے ہمیں دے تو ہم خریدنا چاہتے ہیں کہ گائے کا معاملہ ہونا تھا کہا کہ جیسی میری ماں کہے گی ویسا اس معاملے پر میں راضی ہوں ماں سے پوچھا گیا کہ کتنے دینار میں یہ گائے فروخت کرنی چاہیے کہا دو دینار بہت ہی معمولی سی رقم دو دینار ان کے پاس پہنچے انہوں نے اس قوم والوں نے کہا کہ نہیں ہم دو دینار نہیں ہم ایک دینار دیں گے کہ نہیں ایک دینار تو نہیں میری ماں نے دو کہے تھے اگر تم ایک کہتے ہو تو میں اپنی ماں سے پوچھوں گا ماں کے پاس آیا ماں نے اب جملہ ہے روایت کا کہ پروردگار نے الہام فرمایا تھا کہ جو ماں فیصلہ کرے اس طریقے سے گائے بکے کہ ایک برطبع ماں نے فوراں یہ کہہ دیا کہ اب چار دینار میں گائے بکے گی یہ شخص ان کے پاس آیا کہ اچھا ہم دو دینے کو راضی ہیں کہ میں ماں سے پوچھوں گا پھر بات بڑھتی رہی سو دینار میں گائے بکے گی کہ نہیں ہم پچاس دینے کو راضی ہیں بات بڑھتے بڑھتے اس بات پر آ کر رکھی کہ یہ لوگ سوال کرنے پر اور اس ماں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ گائے اس قیمت پر بکے گی کہ جس قیمت کو سونے کی صورت میں زیورات کی صورت میں سکھوں کی صورت میں جتنا اس گائے کی خال کے اندر سونا بھرا جا سکتا ہے اتنا سونا دیا جائے تو یہ گائے بکے انسان کی ڈھٹائی انسان کی زد انسان کو یہاں تک لے آتی میں نے کل بھی روایت کا اشارہ کیا تھا کہ جو بڑی اسرائیل پر گزری ہے آج بھی گزرے گی جتنا انسان زدیت دکھائے گا جتنا اپنے آپ کو اہل بیت سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا جتنا اہل بیت کے معاملے میں انسان اپنے آپ کو ایسا رجڈ ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا خود تو نہیں بخشا جائے گا لیکن زندگی بھی اجیرن ہوگی آخرت بھی خراب ہوگی پس ایک مرتبہ اس زد کے نتیجے میں اس معاملے پر جا کر رکھے بعض روایت یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے آکر حضرت موسیٰ سے گزارش کی ہے حضرت موسیٰ یہ تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہا زد تم نے کی تم نے پریشانی مول لی دو دینار پہ خرید لیتے کہ نہیں اب معاملہ یہاں پر خیر تیہ ہوا گائے لے کر آئے اس گائے کو کٹا گیا گائے کٹ کر گوشت لے کر اس مردے پر مارنا شروع کیا مردے پر مارا گیا مردہ کھڑا نہیں ہوا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ پروردگار عالم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس گائے کے اس گوشت کو یا ٹکڑے کو اٹھا کر اس مردے پر مارا جائے تب پروردگار فیصلہ فرمائے گا کہ نہیں پروردگار نے حکم نازل فرما دیا کہ پہلے اس کی قیمت ادا کرو پھر پروردگار فیصلہ کرے گا جب انسان کسی چیز کے اوپر اگر واقعا دل سے عمل کرنا چاہے تو یہ معاملات نہیں کرتا جب انسان واقعا اہل بیت کے دین پر آ جاتا ہے تو پھر اس کے لئے مشکل مشکل نہیں رہتی جب معاملہ دین کا آ جاتا ہے تو پھر یہ سوال نہیں رہتا کہ میں صدقہ کیوں دوں مال تو میرا میں غریب کی مدد کیوں کروں مال تو میرا میں خونس اور زکاة عدا کیوں کروں مال تو میرا پروردگار مال کی محبت نکلوانا چاہتا ہے دل سے کہ کم سے کم مقدار میں مختصر مقدار میں اپنا مال نکالو پتہ تو چلے خدا کی محبت کتنی ہے اور ان چیزوں کو اپنا خدا کتنا بنایا ہو کتنا اس مال کو اپنا خدا بنائے کتنا ان چیزوں کو اپنا خدا بنایا کہا کہ پہلے جا کر پیسے ادا کرو ان تمام قوم مال کسی ایک کے پاس تو طاقت نہ تھی ساری قوم نے اپنا سارا زیور دیا اور اللہ مجلس نے جو روایت نقل کیا اس پہ جملہ یہ استعمال کیا کہ پچاس کروڑ دینار پچاس لاکھ دینار اس گائے کے اندر ڈال کر اس شخص کے حوالے کیے گئے جو بات دو دینار سے شروع ہوئی تھی وہ پچاس لاکھ دینار پجا کر ختم ہوئی جب دے دیئے گئے اب اس گوست کو مارا گیا وہ شخص زندہ ہوا اور زندہ ہو کر اس نے وہ معاملہ بتلا دیا اور یہ دیکھ لیا کہ پروردگار عالم کیسے آل محمد کی محبت رکھنے والے کو دنیا میں غنی بنا دیا کرتا ہے کیسے پروردگار سروتمند بنا دیا کرتا ہے کیسے پروردگار دنیا سوار دیا کرتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آل محمد کی محبت رکھو دنیا میں فقیر ہی رہو گے آخرت میں سب کچھ بلے گا نہیں کہ پروردگار باز اوقات انسان کو دنیا میں اتنا دیتا ہے تاکہ دنیا میں مثال قائم رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آل محمد کی محبت رکھو گے تو فقیر ہی رہو گے پروردگار اس محبت کے سلحے میں دنیا بھی اتا کرتا ہے آخرت بھی اتا کرتا سلوات پڑھ دیجئے محمد اور جب یہ معاملہ ہوا اب وہ چند جملے جو میں نے جس کی خاطر پوری روایت پیش کی یہ جب معاملہ ہوا اس مردے نے زندہ ہو کر دیکھ لیا کہ معاملہ کیا ہے آل محمد کی محبت کی وجہ مرتبہ پروردگار عالم سے دعا گو ہوا کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا باستہ تجھے ان پر بھیجے گئے درودوں کا جو درود بھیجا جاتا تھا کہ ان کی وجہ سے پروردگار تجھ سے دعا کرتا ہوں جب تُو نے مجھے اس قدر حیات دے دی ہے تو اب مجھے کہ پروردگار عالم اب انہیں 130 برس کی زندگی عطا کرے گا 130 اور دونوں میاں اور بیوی دونوں کو عطا کرے گا اور یہ سکون سے اپنی زندگی گزاریں اور جب انہیں پروردگار 130 سال کے بعد موت دے گا تو اس کے بعد اپنی جنتوں میں لے جا کر انہیں آباد کرے گا یہ آل محمد کی محبت کا سلا جو پروردگار دنیا میں دیا کرتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا جب یہ جملہ ادا ہو گیا قوم والے پریشان تھے کہ ہمارا تو سارا مال ختم ہو گیا ہم تو کلاش ہو گئے ہمارا تو سارا زیور ختم ہو گیا کا ایک مرتبہ پروردگار عالم سے مناجات کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے لگے قوم والوں نے آ کر کہ اے حضرت موسیٰ اس قضیے کو حل کرنے کے لئے اس واقعے کو حل کرنے کے لئے اس مشکل سے نکلنے کے لئے چاہے جو بھی ہوا کہ تم نے کیا تھا تو اب بھٹو کہ نہیں معاملہ اہل بیت اور انبیاء الہی اور حجت خدا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب حجت خدا کو پیغام دینا تھا تو یہی جملہ فرمایا کہ تم نے عقل استعمال نہیں کی یہاں عقل استعمال کرنا چاہیے تھی کہ کیا مطلب عقل استعمال نہیں کی تم نے دیکھا نہیں جسے پروردگار نے پچاس لاکھ دی ہیں وہ کس وجہ سے دی آل محمد کی محبت کی وجہ سے جس مردے کو تم نے مارنا چاہا تھا اسے پروردگار نے زندگی دی کس وجہ سے دی کہ آل محمد کے وسیلے سے دعا کی تھی کہ تمہیں اب پروردگار انہی محمد اور محمد کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں ہمارے مسئلے کو حل فرما کہ ایک مرتبہ پروردگار علم نے اس وسیلے اور دعا کو قبول فرمایا اور ایک مرتبہ وحی نازل فرما کر پیغام دیا کہ اے موسیٰ ان سے کہو فلا ویرانے میں جا کر دیکھیں پروردگار آل محمد کی عظمتوں کی وجہ سے دنیا میں رزق باتا کرتا ہے سنوات پردیج محمد وآل پس یہ جملہ آپ نے سن لیا اب ایک اور جملہ جو اس روایت کے اعتبار سے میں جو پیش کرنا اس کا آخری جملہ ہوگا ایک شخص رہ گیا وہ شخص کون ہے کہ جسے اس سارے جرم کا اس سارے واقعے کا مرکزی شخص کہا جا سکتا کہ جو قاتل ہے جسے قتل کیا گیا قاتل تھا اسے قتل کیا گیا اس سے بدلہ لے لیا گیا پروردگار عالم نے اسے بھی اپنی ہدایت سے محروم کرنا نہیں چاہا تھا شاید تاجب کی بات ہو لیکن میں پھر یاد دلاؤں آپ کو تیسری یا چوتھی برطبہ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو آیت پڑھی تی پروردگار عالم نے کیا فرمایا کچھ ایسے ہیں جنہیں خدا ہدایت دیتا ہے کچھ ایسے ہیں کہ خود گمراہی اپنے اوپر سوار کرنا چاہتے ہیں جب خود اپنے اوپر گمراہی سوار کرنا چاہے تو پروردگار کیا کرے اس کا مصداد بیان کرنا ہوں کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اور اس سے بہتر مصداد اس واقعے کے اندر نہیں ہو زلت بچا لیتا اور ان کے لئے انتظام کر دیتا پروردگار چاہتا دوسرا جملہ کہ پروردگار جب کہ اس قبیلے کے سامنے ان کا جرم آ گیا تھا اب تو جب جرم کھل گیا ایک مرتبہ وہ کہ جب جرم کیا تھا معافی مانگتے پروردگار ماف کر دیتا ایک مرتبہ یہ جرم کھل گیا اب تو مختول نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا کہ اگر اس وقت بھی جیسے اس مردے نے کھڑے ہو کر زندگی مانگی تھی اس نے اگر محمد اور محمد کا وسیلہ اختیار کر کہ ہم سے معافی مانگی ہوتی پروردگار اس قوم کے دل سے ان کے گناہ کو بھولا دیتا ان کی عزتوں کو برقرار رکھ دیتا اس سے بڑھ کر کیا پروردگار رحیم اور غفور ہو سکتا اس سے بڑھ کر خدا کی رحمت ہو سکتی ہے پس یہ تو وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ ساری روایت پیش کی کہ انسان ہدایت کی طرف آتا اس وقت ہے جب اہل بیت کی محبت دلوں میں موجود ہو جب دلوں میں اہل بیت کا عشق اور موددت ہوتی ہے پروردگار ہدایت دیتا ہے پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے کہ جس گناہ کو کرنے والا اگر صاحب ایمان ہو اور اپنے گناہ پرنادم ہو جائے پروردگار کہتا اے صاحبان ایمان اگر تم آل محمد کی محبت رکھتے ہو تو یاد رکھنا تمہاری خطہ بخشی جا سکتی ہے اور کیوں نہ بخشی جائے جب اس شخص کی خطہ جس کی وجہ سے ساری قوم پریشان ہو رہی تھی قتل کر چکے تھے پروردگار ان قاتلوں کو آل محمد کی محبت کی وجہ سے حتی رسوائی سے بچا سکتا ہے تو اس قوم کو پروردگار آل محمد کی محبت کی وجہ سے نجانے کیا کچھ نا تا کر دے پس اگر آل محمد کی محبت سچی ہے اگر آل محمد کی عظمتیں سچی ہیں اگر انسان کا ایمان کامل ہے پھر یہ انسان کے لئے دنیا میں پروردگار آسانیہ پیدا کیا کرتا ہے